ایک دفعہ جب میں جیل میں تھا تو بلایا تھا ایک آفیسر میں بات بات تو کچھ بھی نہیں کی اس نے بس خیر سگا لی ہی باتیں میرے بہت مسلم دوست ہیں میرے گاؤں میں بھی میں مسجد بنانے میں پیسہ لگایا ہوں ہمارے گاؤں کے مسلموں نے ہی مندریں بنائی ہیں مندر ہمارے گاؤں کی ہمارے مسلم لوگوں نے پیسہ لگا کے بنایا ہے اور میں بھی یہاں سے احمد آباد سے چندہ کر کے مسجد کے لیے پیسہ لے گیا ہوں دیا ہوں پس یہ خیر سگالی کی ہے اسی باتیں جس میں خیر سگالی نہیں ہو سکتی خیر سگالی اس کے نیچے ہوئی انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی ہمدردی ایک دوسرے کا خیال ایک دوسرے کی عزت و عبرو کا لحاظ جان مال کا تحفظ یہ تو اسلام میں بھی ہے اسلام ایسی ایک جہدی کو نہ صرف پسند کرتا ہے بلکہ اس کی تعلیم دیتا ہے لیکن دین دھرم عقیدے کا سودا اسلام نہیں سکھاتا تمہارا تم جانو ہمارا ہم وہاں تو ایک ہی بات جواب میں کہی گئی لکم دینوں کو ولی یدین اس میں تو ایک ہی بات ہے خیر یہ ہم سنتے رہے وہ سناتے رہے چاہوائی پلائی پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں میں بھی تو بہت سے فرقے ہیں پھر وہ اپنی ڈائیری نکالا اس کو کسی بے وقوف مسلمان ہی دوست نے ہی بتائی تھے کہا کہ مجھے ایک مسلمان بہت اسکالر ہے انہوں نے مجھے بتایا تو وہ ڈائیری کھول کھول کے نکال کے اس میں ایک نقشہ بتائی اس نقشے میں اوپر مسلم لکھا ہوا اس کے نیچے دو شیعہ مسلم سننے مسلم لکھایا پھر شیعوں کے نیچے بارہ فرقے ان کے لکھے گئے سننے مسلم کے نیچے کچھ بہت سارے بڑھا دیئے اس نے جو جو سمجھ میں آیا انفی مالکی شافی انبلی تملیغی دوبندی بریلوی وہابی یہ سارے اس کے نیچے الگ 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 لکے ہوئے تھے یہ سب پھر اس نے وہابی کی بھی دو قسمیں تھی ایک مدرسے والے ہیں اور ایک جو ہے رفعیدین کرنے والے آمین ملجہر کرنے والے ہیں یہ دو فرقے ہیں وہابیوں کے اندر اس میں اتنے اس میں اتنے وہ سارے نقشے مجھے بتا رہا تھے تو خیر میں سنتا رہا کیا کب وہ آفسر تھا اور ہم اس وقت قیدی تھے اس کے ہاتھ میں وہ سنا رہا سب سننے کے بعد میں نے کہا کہ آپ کو جس کسی نے بھی بتایا وہ اسلام سے واقف نہیں ہے آپ مسلم اسکالر کہہ رہے ہیں اسکالر تو ہوگا لیکن مسلم اسکالر نہیں ہے وہ اسلام سے واقف نہیں ہے اس نے آپ کو اپنی جہالت آپ کو بتا دی یہ کوئی ذات پات نہیں ہے کوئی فرقے نہیں فرقہ ہم اس کو کہتے ہیں جو اسلام کے باہر ہو جائے جو اسلام کے اندر ہے وہ کوئی فرقہ نہیں وہ سب مسلمان ہیں سب ایک ہی نام ہیں اور ایک ہی ذات ہمارے درمیان اس کا کوئی فرق نہیں آپس میں لڑ گھڑ لیتے ہوں گے وہ جہالت ہے لیکن اسلام کی تعلیم نہیں ہے اس لیے آپ کو جس نے بتایا وہ بھی بے خبر ہے اور ایک بے خبر کو دوسرا بے خبر کیا علم دے سکتا ہے جہاں تک میرا ماننا ہے یہ سب دیکار کی باتیں ہیں اسلام میں سب خوش بھی نہیں پھر میں نے اتنے دن کے بعد کسی نے مجھے بھیجا واتس اپ کے اوپر ایک گوڈی میڈیا کا خوش نقشہ جس میں وہ بوٹ کے اوپر یہی سب لکھ کے بتا رہا تھا جو اس نے مجھے اپنی ڈائیری میں دکھایا تھا اور بتا بتا کے اچھل ٹوٹ کے ہس ہس کے کہا ہے کہ سمجھتے ہیں لوگ کے مسلمانوں میں فرقے نہیں ہوتے ذاتیں نہیں ہوتی مسلمانوں میں بھی سولہ ذاتیں ہیں مسلمان اتنی ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں یہی تو موڈی صاحب کہتے ہیں یہی تو بہت صحیح کہہ رہے ہیں موڈی صاحب ان کی بات دیکھو اب ثابت ہو گئی کہ بلکل مسلمانوں میں بھی ذات پات کا سسٹم ہے جیسے ہمارے اندر ہے اب پھر خود ہی ایک بات کہہ دی وہ یہ کہ البتہ فرق یہ ہے کہ مسلمان سب کو ملا کے مسلم ہی کہتے ہیں اس وجہ سے آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ ان میں بھی ذاتیں تو آپ نے کہا کہ بھئی یہی تو ایک نقطہ ہے ہمارا یہ ہم سب کو ملا کے مسلم ہی کہتے ہیں لیکن تم تو ماننے کے لئے تیار نہیں کہ جو نچلیس آتے ہیں وہ ہندو ہیں البتہ اس وقت سیاسی طور پر صرف مسلمانوں کو اقلیت دکھانے کے واسطے اور ہندو کو اکثریت بتانے کے واسطے آپ کاغذی طور پر ان کو بھی ہندو مان لے رہے لیکن اگر آپ کے ساتھ لیمیٹ کی جائے بحث کی جائے عقیدے کے اعتبار سے تو آپ کسی قیمت پر ان کو ماننے کے لئے ہندو تیار نہیں ہوں گے آج بھی مندر میں آنے کی اجازت نہیں آپ نے ایک کم ذات والی خاتون ان کو صدر مملکت کا عہدہ دے کر اسے خاتون اول بنا دیا اس ملک کے سب سے بڑی پوسٹ پر اس کو بٹھا دیا لیکن پھر بھی اس کو ذات پات کی بنیاد پر مندر میں آنے نہیں دیا تو اس سے پہلے والے جو صدر صاحب تھے صدر مملکت پریسٹنٹ آف انڈیا لیکن کہاں کہاں بیچارے موکی کھائے مندروں میں نہیں جا سکے کیوں اس واسطے کے وہ جو ذات پاتے ہیں آج بھی اخبارات میں آئے دن اتر پردیش سے ادھر سے ادھر سے خبریں آتی ہیں اگدلیت کو بیچارے وہ اس لیے پیٹ دیا گیا بچہ ہے لیکن وہ مندر کے سائے میں کھیل رہا تھا مندر کے سائے میں کھیلنے پر پٹائی کر دی گئی اسے تو یہ سب چیزیں تو ابھی ملک میں ہو رہی ہیں اور ذات پات کا جو سسٹم ہے ہم کو اس سے کوئی مطلب نے کوئی لینا دینا آپ کے دین میں ہے تو رکھ لو لیکن مسلمانوں پر یہ تحمد مت لگاؤ کہ مسلمانوں میں بھی ذات پات مسلمان یا تو کوئی بات کا عقیدہ رکھتا ہے قرآن کی بنیاد پر یا کوئی بات کا عقیدہ رکھتا ہے حدیث متواتر کی بنیاد پر اس سے ہٹ کے ہم عقیدے نہیں بنا دیں جب تک اس بات کا سو فیصد یقینی نہیں ہو ہونا ثابت نہیں ہو جاتا تب تک مسلمان اس کو اپنا عقیدہ نہیں سمجھتے اپنا عقیدہ نہیں مانتے پھر اب عقیدے بنانے کا زمانہ بھی نہیں ہے عقیدے تو حضور نے بیان کر دیے تھے اور اس کے بعد قرآن اور حدیث کے ذریعے منتقل ہو گئے اور محدیسین و فقہہ و خیر القرون کے علماء نے متعین کر دیا تو خیر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو اسلام میں فرقے نہیں اسلام میں ذات پاک کوئی چیز نہیں مسلمان ہیں مکتب فکر الگ ہو سکتا ہے سوچ الگ ہو سکتی ہے قرآن حدیث کو سمجھنے کے سلسلے میں ان عبارتوں کو حل کرنے کے سلسلے میں تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے وہ اختلاف قابل تحمل ہوتا ہے اس سے کسی کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا وہ احکام اور اعمال اور مسائل کے سمجھنے کا اختلاف ہوتا ہے اور دونوں پہلو اچھے ہوتے ہیں اس میں کوئی خراب بات نہیں ہوتی اور دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جو نبی کہنا چاہ رہے ہیں ہم اسی کو پائیں اور اسی پر چلیں اس کی کوشش ہوتی ہے اس لیے فقہہ میں اختلاف ہوا ہے اور چند چیزوں میں ہوا ہے فروری مسائل میں یعنی زمنی باتوں کے اندر ہوا ہے نمبر ایک عقیدہ ہوتا ہے عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے سب کے عقیدے وہی ہیں جو صحابہ کے عقیدے تھے جو تابعین کے عقیدے تھے وہی فقہہ مجتہدین کے عقیدے ہیں نمبر دو فرائض و واجبات اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے سب چیزیں جو شریعت میں ثابت ہیں سب کے نزدیک ثابت ہیں پانچ وقت کی نماز ہے ازان اقامت ہے شاعر اسلام ہے اس میں کوئی اختلاف کسی کے درمیان میں لے ہے جو اسلام کے اندر ہے وہ کوئی فرقات ہے وہ سب مسلمان ہیں سب ایک ہی نام ہیں اور ایک ہی ذات ہیں